اسلام علیکم ساتھیوں تھرکی ریت اور اس کی خصوصیت اس ریت میں اتنی شفاوت ہے جو کوئی کپڑا بچھا دو یا پوری رات انسان سویا رہے لیکن یہ کپڑوں پہ نہیں چوبے گی اس ریت کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب زیادہ موسم گرم ہوتا ہے تو یہ ریت بھی بہت گرم ہو جاتی جب موسم سرد ہوتی تو یہ ریت بھی بہت تھنڈی ہو جاتی جب اس ریت پہ بارش گرتی ہے تو اس ریت کا بلک ایک قسم کی خوشبو مہر کر ارتی ہے جس کا مقابلہ کوئی انکرم بھی نہیں کر سکت کر پاتا اس دھرتی پہ رہنے والے خواتین عورتوں کی مزاج بر اس صحیح مشابت رکھتی ہیں وہ ہر گرمی اور سردی یعنی دکھ اور سکھ کا سامنا کرتی ہیں جب دکھ کی ماری یہ وہ اٹھتی ہیں تھوڑی سی خوشی ملتی ہیں تو وہ مہر کر رکھتی ہیں وہ اس مٹی کی ریت کی طرح اتنی تو شفافیت تو اس میں ہے جو کبھی کسی دکھ دینے والوں سے انتقام نہیں لیتی وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں ہمارے ہاں کہانی یہ کہانی مشہور ہے کہ ہر علاقی اور انوائرمنٹ جیگرافیکل حالات کے اثرات ان لوگوں کے رہنے والے لوگوں پر لوگوں سے مشابت رکھتی ہیں تو یہ تھرکی ریت کی طرح شفافیت اس علاقی کی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں اس میں کوئی شرط نہیں دکھ کی ماری یہ عورتیں صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتی ہیں یا مال مویشی کی دے خبال پانی چارہ کھلاتی پلاتی رہتی ہیں دو سے تین مٹ کا پانی کا سر پر لکھا کی دور دور علاقوں سے پانی لاتی ہیں کبھی کسی کو کوئی شکوا شکایت نہیں کرتی ہیں وہ ہر کام اپنا مقدر سمجھ کر نپا لیتی ہیں چائے والدین اس کے بھائیوں کو یونسٹرین تک بیجتے ہیں وہ لڑکی ہونے اور بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر میں رہتی ہیں پھر بھی کسی سے شکوا شکایت نہیں کرتی ہیں جس طرح سال میں ایک دو بار بارش پڑتی ہیں اس طرح انہ خواتین کو بھی سال میں ایک دو بار نئے کپڑی ملتی ہیں یا کہیں شادی بھی آپے جانے کا موقع ملتا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہیں اور خوشی سے مہ کر رکھتی ہیں اس ریت میں پلی ہوئی یہ خواتین بھی اس ریت کی طرح ہر موسم اپنے آپ پہ لے لیتی ہیں دخوں میں دخوں کے ساتھ سکون کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں لیکن کوئی کسی سے شکوا شکایت نہیں کرتی کوئی نہیں کسی سے انتقام لیتی ہیں اس ریت کی پلی ہوئی خواتین کی اس ریت کی طرح یہ بھی خصوصیت ہے موسیقی